الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ دعوت اسلامی کی شاید ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوع چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنچ سورہ زیارت کر لیجیے یہ امیر علیہ السنط دعوت برکات احمد علیہ کی مرتب کردہ ہے اس میں مشہور قرآنی صورتیں اور درود روحانی و طبی علاج اور مختلف رنگ برنگ خوشبودار مدنی پھول ہیں اس کتاب مدنی پنچ سورہ کے صفحہ نمبر ایک سو اسی پر شفائی امراض کا ایک درود پاک لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اللہ صلی علیہ سیدنا محمد طب القلوب و دوائہ و عافیت الابدان و شفائہ و نور الابصار و ضیائہ و علیہ آلہ و صحابہ و بارک وسلم اس درود پاک کے متعلی لکھا ہے پاو وضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے صلی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم فضان عشرہ مغفرت سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے اس سلسلے میں اسباب مغفرت دیان کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت یافتگان کی فیرس میں شامل فرمالے نیا توجہ کے ساتھ سنیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف رمائے مسندی امام احمد بن حمل حدیث نمبر بارہ ہزار پانچ سو پانچ حضرت سیدنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرک پیکر نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جسمانی تکلیح میں مبتلا کرتا ہے تو اپنے ملائکہ سے فرشتوں سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لئے وہی لکھو پھر اگر اللہ داور عز و جل اسے شفاعتہ فرماتا ہے تو اسے دھو کر پاک فرما دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما کر اور اس پر رحمت نچاور فرماتا ہے سبحان اللہ تو بیماری پر سبر کرنا بہت اچھا ہے اسباب مغفرت میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما لیتا ہے یا خدا میری مغفرت فرما لیتا ہے سباب مغفرت فرما لیتا ہے سباب مغفرت فرما لیتا ہے نبی العمین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وعبارک وآلہ وسلم میٹھو 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 اسلائیم بھائی اور مغفرت چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا جب اللہ تعالی کسی مسلمان کو جسمانی مرض میں تکلیف میں مطلع فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ سہت کی ایام کے اس کے اعمال لکھو اور اس مریض کو اس بیمار کو اس مبتلائے تکلیف کو جب شفا ملتی ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اگر اس مرض میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مالا مال فرماتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے سوان اللہ الترغیب والترہیب حدیث نمبر بیالیس ام المؤمنین سیداتونا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفی المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین چناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زن کو صاف کر دیتی ہے سبحان اللہ اترغی و ترہیب جلد چار صفقہ ایک سو چھالیس حضرت سینہ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تائدار رسالت شہنشاہ نبوت مقضر جود و سخاوت تیکر عظم و شرافت محبوب رب العزت محسین انسانیت صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم نے صحابہ اکرام علیہ و رضیان سے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو صحابہ اکرام علیہ و رضیان نے عرض کیا اللہ تعالی کی قسم ہم عافیت کو ضرور پسند کرتے ہیں فرمایا تمہارے لئے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ تعالی تمہیں یاد نہ کرے مالو ہوا جو بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اللہ تعالی سے یاد فرماتا ہے المعجم الاوسط حدیث نمبر دو ہزار چار سو ساتھ حضرت سیداتنا عشا صدیقا طیبا طاہرہ آبدا زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں معنی نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مومن کی نص چل جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے سبحان اللہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھانوے سکارے والا طبار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار جو عالم کے مالک مختار حبیب پر وردگا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب اندر بمار ہوتا ہے سفر کرتا ہے تو جو عمل وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا وہ عمل بھی اس کے لئے لکھا جاتا ہے مزید سنوئے اللہ ہمیں آفیت عطا فرمائے اور اگر بماری ہمارے مقدر میں ہے تو صبر عطا فرمائے مجموع الزوائد حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیرہ محبوب رب اکبر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی مرض میں اقتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے محافظ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے یہ جو برائی کرے اسے نہ لکھو اور جو نیکی کرے اس کے عبر یعنی اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھو اور اس کے اس نیک عمل کو بھی لکھو جو یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو نہ کر سکے اترغیب اترہیب حدیث نمبر ارتالیس نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں ہے اس کے لئے ہر دن اور رات میں وہ عمل بھی لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی عبادت کرتا ہو پھر بھی مار ہو جائے تو اس کے مؤقل فرشتوں سے کہا جاتا ہے جو عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لئے وہی لکھو یہاں تک کہ میں سے سہد بخشوں یا اپنے پاس بلالوں فرماتے ہیں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے وہ بیماری سے ڈرتا ہے اگر وہ جان لیتا ہے کہ بیماری میں اس کے لئے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا ہے فی نبی کریم روف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکوانے لگے عرض کیا گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف سر اقدس اٹھا کر قبض سن کیوں فرمایا فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا جب ان فرشتوں نے اس بندے کو مسجد میں نہ پایا تو لوٹ بیر عرض کی یارب عزوجل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ تُو نے اس سے آسمائش میں مقتلع فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لئے وہ عمل لکھو اس کے عجر میں کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آسمائش میں ہیں اس کا خواہ میرے ذمہ کرم پر ہے اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لئے ان کا بھی ثواب ہے سبحان اللہ دیکھیں مٹھے مٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن پر تعجب ہے وہ بیماری سے ڈرتا ہے اگر جان لیتا ہے کہ بیماری میں اس کے لئے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا شیخ طریقت امیر اللہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامد برکات عمر علیہ کتنی پیاری بات اپنے مجموع کلام وسائل بخشش میں فرماتے ہیں لکھتے ہیں تلخیوں میں خوش رہو رہے لزتوں سے بے لیا تلخیوں میں خوش رہو رہے لزتوں سے بے لیا کاش کابو میرہ یہ میرا نفس بدلگا کاش کابو میرہ یہ میرا نفس بدلگا ہمارا نفس لذت شنا سے لذت پسند ہے تلقیوں میں خوش نہیں رہتا اور امیرِ السنت اس تمنہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ تلقیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کاش کابو میں رہے یہ میرا نفس بدلگام امیرِ السنت اپنی تمنہ کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن بنا رہے ہیں ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ہم بیماری سے گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ذرا اس کی تکلیف آتی ہی ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں مومن پر تاجب ہے وہ بیماری سے ڈرتا ہے اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا زندگی بیمار رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام ملی وآلہ وسلم سے کھبرایا نہیں کرتے سرکار کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن پر تاجب ہے وہ بیماری سے ڈرتا ہے اگر وہ جان لیتا بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا اللہ تعالیٰ آفیت ہوتا فرمائے ہمیں اور اگر ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی مصیبت کوئی بیماری ہے تو وہ صبر کی توفیق اطاف فرما دے اترغیب و ترہیب حدیث نمبر 53 حضرت سیدنا ابو اشرف صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں صبح صویر جامع مزید مشک کی طرف گیا ملاقات ہوئی حضرت سیدنا شہداد بن عوض سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سنا بحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہاں اپنے ایک بیمار بھائی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں حضرت سیدنا ابو اشرف صنعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان دونوں کے ساتھ چل پڑا جب ہم اس شخص کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے اس سے پوچھا دن کیسا گزرا اس بیمار اسلامی بھائی نے کیا جواب دیا نعمت میں گزرا تو حضرت سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے گناہوں کے کفارے اور گناہوں کے مٹ جانے کی خوشخبری ہوں کہ میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں اسی کسی مومن بندے کو مصیبت میں مطلع کروں اور وہ اس مصیبت میں میرا شکر عبا کرے تو ایسے رشتوں اس کے لیے وہی اگر لکھا کرو جو اس کے تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے تو تندرستی کے ایام میں بھی نیکیاں کرنی چاہیے جب ہی تو بیماری کے عالم میں نیکیاں لکھی جائیں گے اور اگر تندرستی کے ایام میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا لکھا جائے گا اور یہ اس کے لیے جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا صبر کرتا ہے شکوہ شکایت نہیں کرتا احسان بترطیبی صحیح ابن حبان حدیث نمبر انتیس سو بھارہ حضرت سیدات عائشہ صدیقہ تو یہ بات احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے یہ آیت کریمہ پڑھی پارہ پانچ سورہ نساء آیت ایک سو تیس ترجمہ ایک انزل ایمان جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور کہا اگر ہمیں ہر ہر عمل کا بدلہ ملے گا پھر تو محلات ہو جائیں گے جب یہ بات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا ہاں دنیا ہی میں اس کا بدلہ تکلیف دے جسمانی بیماری کے ذریعے سے دیا جائے گا اترغیب اترغیب حدیث نمبر ساٹھ امیر المقمنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اس آیت کریمہ کے بعد ہم کسی عجر کی امید رکھیں جبکہ ہمیں اپنے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا یہی آیت نمبر ایک سو تیئیس سورہ نسا پارہ پانچ ترجمہ کنزل ایمان کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی حوص پر جو برائے کرے گا اس کا بدلہ پائے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفیت فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوتے کیا تم تنگرسی میں مبتلہ نہیں ہوتے اور اس کیا کیوں نہیں فرمایا یہی وہ جزا جو تمہیں دی جاتی ہے مستدرک حدیث نمبر تیرہ سو تیس شاہنشاہ خوشخصال پیکر خسن جمال دعفر رنجوم ملال رسول بے مثال صاحب جود و نوال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلہ کروں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اسے آزمائش سے چھٹکارہ دے دیتا ہوں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اس کے خون پر بہتر خون سے بدل دیتا ہوں پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کرتا ہے امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی کی بات یاد آگئے آپ فرماتے ہیں بندے پر حیرت ہے کہ وہ مخموق سے خالقی شکایت کرتا ہے اور یہ بندہ اپنے جیسے بندے سے مخموق سے خالق کی شکایت کر رہا تو یہ تمام فضائل بیماری کے ان کے لئے ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا شکوہ شکایت نہیں کرتے اور جب شکوہ شکایت نہیں کرتے ان کو صحت ملتی تو پہلے سے بہتر صحت ملتی سبحان اللہ بیماری ان کی گناہوں کا کفارہ بنتی مؤتہ امام مالک حدیث نمبر سترہ سو اٹھانویں حضرت سینا حتی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پھر اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لئے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالی کے خمد و صنا بیان کرے وہ فرشتے اس کی یہ بات رب کائنات عزوجل کی بارگاہ میں ارز کر دیتے ہیں حالان کہ اللہ تعالی زیادہ جاننے والا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ متع دوں ابو داوود شریف حدیث نمبر تین ہزار نواسی ایٹی نائن خاتم المرسلین رحمت اللہ عالمين نے فرمایا بے شک مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہو پھر اللہ تعالی اسے اس مرض سے شفا دے دے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے منافق بیمار ہوتا ہے اس سے آفیت ملے تو وہ اونٹ اس اونٹ کی طرح ہیں جسے اس کے مالک نے باندھ کھول دیا وہ نہیں جانتا اسے کیوں باندھ آ گیا کیوں چھوڑا گیا اہل مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کی یہ بیماریاں کیا ہیں خدا کی قسم ہے تو کبھی بیمار نہیں ہوا ارشاد فرمایا ہم سے دو ہو جا تو ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں اب ترہیب حدیث نمبر چھپن محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھرتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھرتے ہیں صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی وبرک وسلم مہتہ امام مالک حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان وحر وبر صلی اللہ تعالی علی وآلہ کے زمان مبارک میں ایک شخص کا انتقال ہوا کس نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر ہی مر گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ نے فرمائے تجھ پر افسوس سے کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالی اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا تو خوش نصیب وہ نہیں جو بیمار نہ ہو خوش نصیب وہ ہے جو بیماری میں مبتلا ہو اور پھر صبر کرے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی حمد و فنہ کرے اللہ ہمیں آفیت اطاف فرمائے شعوب الایمان حدیث نمبر نوہزار نوہزار نوہزو پچیس حضرت سینا سینا ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رحمت اللہ تعالی نے انسار میں سے ایک شخص کی عیابت فرمائی نزاج پرسی کی اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سات راتوں سے آنکھ تک نہیں جھپ کی اور نہ ہی کوئی ملنے کیلئے آیا فرما اے میرے بھائی صبر کرو تم اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاؤ گے جیسے ان میں داخل ہوتے وقت ہے پھر فرمایا بیماری کی ساتھیں گناہوں کی ساتھوں کو لے جاتی ہیں سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی اس صبر بندے بن جائیں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیماری پر صبر کرنا مسئیبت پر صبر کرنا جسمانی عذیت پر صبر کرنا یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے اور ایسا بندہ مومن جو بیمار ہوتا ہے صابر و شاکر رہتا ہے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے ایسا بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے صبر شکر کرتا ہے اسے تو اللہ تبارک و تعالی یاد فرماتا ہے اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے نیکی لکھی جاتی درجات بلند کی جاتے ہیں بیماری کے ایام میں اس کی صحت کے ایام کے اچھے عمل لکھے جاتے ہیں اور بیماری کے ایام میں اس کی ایک نیکی کو بڑھایا جاتا ہے اور ایک کے عبر دوس نیکی لکھی جاتی ہیں اور آئندہ کے لئے نصیحت ہو جاتی یہ مومن کی شان منافی کا حال کیا ہے بیمار ہوتا ہے اسے صحت ملتی ہے اس کی مثال یہ دی گئی جیسے وہ اوٹ جسے نہیں پتا کہ مالک نے کیوں باندھا تھا کیوں آزاد کیا مگر مسلمان عبرت حاصل کرتا آئندہ کے لئے اور اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے بیماری کی صحت گناہوں کی صحت کو لے جاتی ہیں تو بیماری پر صبر کرنا مجھے مجھے اس چائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اسباب مغفرت میں سے ہے تو بیماری آئے گھبرائے نہیں پریشان نہ ہوں صبر کریں شکر کریں بیماری کے ایام میں اٹھا نہیں جاتا تو یاد رکھئے حمد کر کے نماز تو پڑھنی پڑھے گی اب کیسی حالت ہوگی کہ نماز وہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہ تو لیٹ کر پڑھیں گے پڑھیں گے یا آپ دعول افتا اہل سنت سے آن لائن اس پر رابطہ کر 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 محلوم کر سکتے ہیں بیماری کے ایام میں بھی اپنی عبادات کے بجاوری کی کوشش کرنی چاہیے کہ عجر و ثواب برہا دیا جاتا ہے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی شکر کے تلیمات ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماری پر سبر اطاف فرمائے مصیبت و پریشانی پر سبر اطاف فرمائے ہم اس کی بارگاہ میں آفیت طلب کرتے ہیں آفیت کے ہم سوالی ہیں اور اگر ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو اللہ تبارک تلخیام خشیر ہونے لذتوں سے دین کاش کاب میں رہے یہ میرا نفس بد لگام کاش کاب میں رہے یہ میرا نفس بد لگام اور حضرت نیا محمد بخش رحمت اللہ تعالی کیونکہ بہت اللہ والے تھے بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں غالباً انہی کا یہ فرمان ہے جے سورا میرے دکھوی چلازی میں سکھن چل پا اگر اللہ تبارک و تعالی میری بیماری پر میری مصیبت پر راضی ہے اس کی یہی رضا ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے مجھے آفیت نہیں چاہیے مجھے سہک نہیں چاہیے مجھے تندرستی نہیں چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی میری بیماری پر راضی ہے میری تکلیف پر راضی ہے تو میں بھی اس پر ہی راضی اور خوش ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و رضا کا پیکر بنائے اور ہماری بے حصہ مغفرت فرما دیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی و علیہ و سلم